اور بھئی نریندر موڈی کیسی جا رہی تیاری پھر گیمیں بہت اچھی کھیلتا یار چاہے بناتے بناتے تیرا دماغ کافی چارج ہو گیا ہے کیا سوچا تھا کہ اپنے الیکشن میں جیتنے کے لیے اپنے ہندوستانیوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے تُو نے بڑی گندی گیم کھیلی ہے اپنے ہی فوجی مار دی ہے ہاں یار کون کرتا اس طرح تُو تو بہت گھٹیا انسان نکلا ہے کیا سوچا تھا کہ تُو فیک سرجیکل سٹرائک اور یہ سارا کچھ کر کے ڈرامے بازی الیکشن کے قریب فوجی مروا کے پاکستان مردہ بہت مردہ بہت کر کے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پاکستان کا فلیک پکڑا کے نیچے پھینکے روڈز پر بہت بری بری حرکتیں کروائی تُو نے کیا سوچا تھا دوبارہ جگہ بنا لے گا ہندوستانی پاغل نہیں ہے کوئی وکیل ان کا کیس نہیں لے رہا سرکار کے دباؤ اتنا ہے کہ ان کا جوانوں کیس لینے گھتا ہے آج ہم بھیق مانگ کے اپنی بیوط گزارہ کرنے کے لیے گھوم رہا ہے کہیں سے اچھے دن ہے سرکار نے سرجیکل سٹرائک کری اور پاکستان پہ بہت ساری دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کری آپ نے کہا کہ جوانوں کے سر کٹ رہے ہیں اور وہیں سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کے جگہ چار سر لا رہے ہیں تو یہ کیا ہے تو ایک کے جنگے چار سے ایک بھی سر دکھائے سرکار سرجیکل جو سرکار نے سٹرائک کی اشتے میں وہاں اسی پوٹ کے اندر موجود تھا میں بتا سکتا ہوں میں یہ نہیں خلاصہ کرنا چاہتا سرکشہ کا معاملہ کے سر جگل یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر سرکار یہ کام کرتی آئی ہے یہ جو فوجہ سینہ کا کام ہے یہ سرکار جو ہے بے کوب بنانے کی جانبوجھ کے اسیو بنا رہی ہے سرچی سرکار ہم نے یہ کیا وہ کیا فوج کا وہ کام ہے وہ اپنا کام کرنے کی اگر تیرا دماغ خراب ہوتا بھی ہے اور تیرا فوج کو بھیجتا بھی ہے اپنی اب بولتا تو نہیں ایسے کرے گا تیری تنی اوقات نہیں ہیں تیرے صرف ڈراما کیا تھا فیک کہ الیکشن کے قریب پاکستان مرتبات کرواؤں گا اور چار پائنٹ سپیچ کروں گا سٹرونگ بلی پھر سے لیڈر بن جاؤں گا تو میری جان اگر تیرا سوچ بھی رائے نا اس طرح کا دیکھ پھر عمران خان کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم چند دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں پلواما میں واقعہ ہوا اور میں نے اس کے پر تب ہی رسپونڈ کرنا تھا کیونکہ پاکستان کے پر الزام لگایا گیا اور میں ہندوستان گورنمنٹ کے لیے جواب دے رہا ہوں پہلے تو آپ نے پاکستان پر الزام لگا دیا نہ کوئی ایویڈنس نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے کیوں پاکستان اس سٹیج کے اوپر جب پاکستان سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے ہمارے پاس ہم نے پندرہ سال کی دہشتگردی کی جنگ جس میں ستر ہزار پاکستانی مارے گئے ہیں ایک دہشتگردی نیچے جا رہی ہے امن آ رہا ہے سٹیبلیٹی آ رہی ہے ہم کیوں کوئی ہے اس طرح کا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے بجائے یہ کہ آپ کشمیر کا مسئلہ اس کی طرف کوئی ڈائلوگ شروع ہوئے آگے بڑھے یہ تو بار بار پاکستان کو ایک ویپنگ گوئی بنائے رکھیں گے آپ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے یہ نئی مائنڈ سیٹ ہے نئی سوچ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ پہ ہیں کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشتگردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشتگردی کرے اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالڈ ہے وہ ہمیں دے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہے ہیں ہمارے سے یہ دشمنی ہے یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے پاکستان وہ ملک ہے جس سب سے زیادہ دہشتگردی سے نقصان ہوئے ستر ہزار پاکستانی مارے گئے ہیں دہشتگردی میں ہمارا سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوئے دہشتگردی سے لہٰذا ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے دوسری چیز ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں آوازیں سن رہے ہیں میڈیا پہ سن رہے ہیں پولیٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے سٹرائی نہیں چاہیے آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں یہ بوس ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھائے جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر جواب دینے کے بغیر اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم اس میں عقل کریں گے حکمت استعمال کریں گے اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں یہ بھی ڈائلوگ اور باتچیت سے حل ہوگا انڈیا کی حوام کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ چینج چاہتے ہو پاکستان کی طرح جس طرح جس طرح نیا پاکستان جس طرح اوری یا یوری فلم جو بھی ہے اس میں آپ لوگ بول رہے ہیں نیا ہندوستان ہے یہ یہ گھسے گا بھی یہ مارے گا بھی ڈائلوگ میں نہیں اس کو چینج کرو چینج کیسے ہوگا جس طرح پاکستان نے پرانا کبار کچھرہ اٹھا کے لیڈرز کا باہر پھینکے اور ایک نیا لیڈر لے کر آئے عمران خان کی طرح کا تاج راس نائے عمران خان ہمارے سر کا تاج عمران خان تو اس طرح آپ لوگ بھی نیا ہندوستان بھناو پرانی شکلوں کو سائیڈ پر پھینکو نئی شکلیں لے کر آؤ نیا ٹائلنٹ لے کر آؤ سامنے جس طرح آپ کا ملک چینج بھی ہوگا واقعی کہیں بھی ہاں بھی نیا ہندوستان ہے آپ لوگوں کو بھی فخر ہوگا مجھے بھی فخر ہوگا دیکھنے والوں کو بھی فخر ہوگا پاکستان کو فخر ہوگا انڈیا کے اوپر پھر اس طرح کے چالبازوں کو مجھ جو اپنے فوجیوں کی جان لیتے رہتے ہیں پلیز جو پڑھے لکھے ہندوستانی ہیں جو انڈیا ایچوکیٹڈ ہیں وہ میری اس ویڈیو کو لازمی پسند کریں گے شیئر کریں گے میرے چینل سبسکرائب کریں گے سب سے بڑھ کر چھوڑ دو یار اس چائے بنانے والے کو اس کو اس کی اوقات پر ہو جب ایک چائے بنانے والا ملک کیا چلائے گا یار ایک کنٹری کو چلانا ہوتا ہے کمون یار کوئی ایک بندہ لے کر آؤ جو بندے کا پتر ہو جو اس کو لے کر آؤ اس کو لیڈر بناؤ تینکیو